بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال ہیں آپ سب کے اور الحمدلہ ہم سب بھی خیریہ سے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے تو بس جناب یہ ٹائم تھا سیون تھاتی کا اور میں آگئی تھی باہر اور ہماری سوسائیٹی کے ون این آن لی شاپ جو واحد ایک یہی کھلی ہوئی تھی تو پھر میں نے یہاں سے اس کو کچھ پسند کے سناکس دلایا اور پھر سم ٹائم میں آ جاتی ہوں لے کر یا اپنے بابا کے ساتھ ہی آتی ہے تو یہ شاپ اس کو معلوم تھی تو وہ ہی مجھے شاپ تک لے کر گئی تھی تو پھر یہاں جناب ہماری آپی جانوی جو جا رہی ہیں ذرا بچوں کو اپنے سکول ڈراب کرنے اور میں گھر آ چکی تھی اس کو چھوڑ کر اب میں بناوں گی فٹا فٹ سے ناشتہ کیونکہ گھر آ گئی تھی ہماری اممہ اور وہ کیوں آئی تھی کس ریزن سے آئی تھی ایکشلی ولوگ تو بنایا ہے نہیں پھر میں نے کل کا ولوگ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بس وضو کے لئے واش روم میں جا رہی تھی اممہ اور ان کا پیر پھسل گیا اور ان کا پیر پورا فریکچر ہو گیا ان کی انگلیاں ساری آپ لوگ دعا کیجئے گا ان کے لئے تو بس ہم ان کی بڑی بیٹی ہیں تو ہم انہیں اپنے گھر لے آئے تھے کیونکہ بھائی ابھی انماریڈ ہیں اور بس پھر اس کے بعد کوئی ولوگ بنایا نہیں بس یہاں میں ناشتہ بنا رہی ہوں آپ لوگ دعا کیجئے کر جل سے چل ان کی طرف پہ ان کا پیر جو نا صحیح ہو جائے اس کے بعد میرا موڈ ڈیوہ بلکل بھی کسی قسم کا ولوگ بنانے کا یا کوئی وائز آور کرنے کا تو بس آج میں نے ولوگ شوٹ کیا تھا تو یہ آج کا سوریکل کا ولوگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں ناشتہ کر چکے میرے ہزمن اب میں نے بنائی ہے آپی بھی نیچے آگئی تھی روم میں امہ کے پاس تو میں نے اپنے اور آپی کے لئے ناشتہ اور امہ کے لئے ناشتہ بنا لیا تھا اور گیس ہماری صبح جو ہے نا سلینڈر صبح صبح ختم ہو گئے تو یہ میرے بہنوئی بھی بھروا کے لئے کرنا ہے وہ میرے جیڈ بھی ہیں میرے بہنوئی بھی ہیں اور میرے تائزد بھائی بھی ہیں تین تین نشتے ہیں ماشالہ میرے ان کے ساتھ تو ماشالہ کافی اچھی گزار جاتی ہے لائف ساتھ میں ناشتے کے بعد آج جو میں نے پہلا کام کیا رہا میں نے تیریز کو سافت اترا کرنے کا کرا کیونکہ بچے سو رہے ہیں تو بس آج میں آپ کو ذرا اپنا تیریز شو کروا رہی تھی کہ یہ جو پیٹی نظر آری اس میں بستر بغیرہ ہوتے ہیں وہ سائیڈ میں جنریٹر رکھا ہوا ہے اور میں نے صبح صبح جو ہیں آج پہلے ٹائم میں اپنا تیریز خود ہی واش کر لیا اور ہزبن میرے آفیس جا چکے ہیں ماشالہ سے تو پھر جناب آج آپ سے شیئر ہوگا چینز کا کھلے کھلے ویجز کا راز اور کرنچی رہنے کا راز اور جھٹ پٹ کوکنگ کیسے کروں گی تو چلیے پھر چلتے ہیں کچن میں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو بس جناب اندر آنے کے بعد جو میرا پہلا کام ہوتا ہے وہ بیڈنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے مطلب کہ بیک شیرز وغیرہ ساف کرنی ہوتی ہیں چولہ ساف کرنا ہوتا ہے ساری شیلز وغیرہ ساف کر کے بردنوں کا کچھر ریموف کر کے لیفٹ میں بھگانا ہوتا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ سب کرنے کے بعد میں آپ کو باہر کا اپنا جو گیلری ایریا ہے واشنگ ایریا وہ دکھا رہی اس لیے کلر کے لیے رہ گیا ہے اور لاؤنج اور یہ دو چیزیں جو ہے رہ گئی ہیں کلر سے تو جیسی ہی کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ رجب کے مہینے میں آپ کو میں اپنا ہوم ٹور دوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ بھی روم کمپلیٹ ہوئے ساتھ یہاں میں نے بچوں کو بھی نہلا دیا تھا اور آدھے پونے گھنٹے کے ویٹ کے بعد پھر مجھے فائنلی پتہ لے گیا تھا کہ میڈ نہیں آئی گی تو بس پھر میں اپنے کیچن میں برطن وغیرہ دھونے چلی تھی کیونکہ آج تھا تو بس یہ جمعہ رات کا دن ہیں اور جمعہ کی شام کا بلوگ میں آج آپ سے شیئر کروں گی اور گیارہ تاریخ ماشیلہ سے تھی جمعہ کی اور جمعہ رات کو ویسی ہماریاں نیاز ہوتی تو مجھے جلیلی سارے کام نے اپٹھانے تھے بس آج ہانیا کی فرمائی پر بن رہا تھا چینیز فرائیڈ رائز اور منچورین اور میں اپنی پیائے سے سیسٹر کا کوسٹن کا آنسر بھی دوں گی کہ ویداؤڈ میٹ پلاو میں ٹیسٹ کیسے دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اکارڈن ٹو ٹیسٹ کہ آپ کو چکن مٹن بیٹ جو بھی پسند ہے اور اس کے علاوہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی جیب کی اجازت پر بس اس مہنگائی کے دور میں آپ کیسے اپنے کریٹیف آئیڈیا کے ساتھ ان ڈیشز کو پریزنٹ کر ستی ہیں کم بجٹ میں رہتے ہوئے بچوں کو لے کے ایک بڑا مسئلہ کہ وہ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں تو دیرے دیرے ان کو ان چیزوں پر لانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی کرنی بڑتی ہے بچوں کا موسٹ فیوریٹ جو نا چکن رہتا ہے یا جنگپور برد کیونکہ بچوں سے زید کرنا مناسب نہیں ہوتا بچوں کو خوشی خوشی جو ان کو اچھا لگتا ہے بہت دیرے دیرے ان چیزوں پر لے کر آئیں ویسے تو ایک کلک کے فاصلے پر جو ہے نا اچھے سے اچھے ریسپی آپ کو مل جاتی ہے لیکن آپ نے مجھ سے فرمائش کی تو میں ضرور جو ہے نا قابل پلاو اپنے انداز میں آپ سے شیئر کروں گی آج جو مہنگائی کا عالم ہے اس میں مٹن بیپ دنبا تو چھوڑیں چکن کو بھی مہنگائی کے پر لگ چکے تو بس اللہ پاک نے جو دیا ہے جتنا دیا اس میں خوش رہنا سیکھئے ہم کل کی خواہش میں آج کو بھی مایوز کر دیتے ہیں تو بس میرا ٹاپک پھر کسی اور طرف چلا جائے اس سے پہلے تو واپس آ جاتی اپنے ٹاپک کی طرف تو میں یہاں آپ سے شیئر کروں گی کہ ویجز کو کس طرح سے ہم ویکلی سٹور کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ڈی فریزر کرے ہوئے کیونکہ ڈی فریزر میں سوگی سوگی اور باہر نکلنے کا پلپلی سی ہو جاتی ہیں مطلب کسی مقصد کی نہیں رہتی ہیں آپ اس کو چائنیز میں بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ٹوٹل کرنچ اور کلر خراب ہو جاتا ہے جناب اسے ہم کس طرح سے کریں گے وہ میں شیئر کروں گی ولاغ میں آگیا آپ سے چل کر تو بس میں ابھی جو ہے نیاز کے لیے بنا لوں گی کھیر کھیر میں ڈال دوں گی میں ایک پیالی گاجر گاجر ایلا مراش دل کر رہا تھا میں نے ساٹ میڑا کا مساری �� منچورینeries کے لیے تیمار کی بائل کرنے اگر میں ٹھر میں ایک پیالی چین یا بادام بستے ٹوٹال ایک پیالی میں Obrig io چکن لے اگر اگر ان چگیر اگر آپ جو گاجر الا بنا رہے ہیں تو ایک کلو ڈود لیں اور ایک کٹوری کے جو نا میجیمنٹ کے حساب سے آپ چاول لے لیں پیس کر دو سے تین چمچ بڑے والے بھر کی چینی کے لے لیں اور بادام پستے بھی سات می کرش کر لیں جوسر جو ہوتی نا بلینڈر مشین اس میں پھر آپ ڈال دیں اس میں گجلیلا گاجلے ڈال دیں ایک بائل آنے پڑنا تو میں نے ایک کٹوری سے حساب کتاب رکھا تھا یہ کی کٹوری فل جو نا چینی چاول مطلب چاول چینی اور نٹس وغیرہ جو تر ایک کٹوری تھا اور ایک کٹوری فل گاجہ تھی اور ایک کیجی جو ہے میرا دودھ تھا یہ تینوں چیزیں میں نے اس طرح سے بنایا اور تھوڑا سا کھویا اس میں میں ایٹ کر دوں گے آگے جا کے اور ایک پورا فل پیک ملک کریم کا ڈال دوں گی میں اچھا تو الائچی پورڈر بھی میں نے ساتھ میں ہی ڈال دیا تھا یہ خلقی آج پر ہوتی رہ گی یہ میرے پاس تھوڑا کھویا رکھا ہوا تھا تو میں نے وہ ایٹ کر دیا ساتھ میں نے یا ٹیماتروں کو پیس کے اچھے سے پانی تھوڑا ایٹ کر کے اس کو پکنے رکھ دیا یہ اچھے سے جو ہے نا اس کی گریوی تیار ہو چکی ہے اس میں میں ایٹ کروں گی کوئک والا منچورین ٹرک آپ لوگوں سے کہ میں کیسا سے کوئک بناتی ہوں سم ٹائم میں اس کو پیزا ساوس سے ریڈی کر لیتی ہوں کون فلار میں بلکل ایٹ نہیں کرتی ہوں جب پیزا ساوس ایٹ کرتی ہوں جب میں کون فلار بلکل ایٹ نہیں کرتی ہوں جب ریگولر والی بناتی ہوں تو میں لازمی ڈالتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے ایک چمچ کیچپ دو چمچ گارلک ساوس کے ڈال کرنا یہ اپنا منچور بلک پیپر اور جو میں نے بوٹیاں اوپر سے فرائی کن تھی وہ ایٹ کر دی تھی اوریگانا سپرنکل کر لیا تھا تو جھٹ پر ریڈی ہو گیا تھا ویداؤ کون فلار کے بہت مزے کا بنایا تھا اس کے ٹھیکنس آپ دیکھ سکتے ہو اثر وائز میں اس کی ریسپی ضرور شیئر کرتی اگر میں اس طرح سے بناتی لیکن میں اپنے سمپل طریقے سے بنایا تو میں اسی طرح سے آپ کو شیئر کری میں نے ریسپی جس طرح سے میں نے سمپل طریقے سے بنایا اب جلدی سے اپنے چ میں نے اوائل میں ڈالا جس کو میں نے تین سوسز لیے تھے وینیگر، سویا سوس، ہوت سوس، بلک پیپر، وائٹ پیپر اور گارلک پاورڈر یوز کر لیے کرش کر کے ڈالیں ساتھ میں نے ڈالا جو انین کا موٹا والا پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا اب شملہ میرچ اور گاجر کو میں سمپل ہلکا سا ٹین منٹس کے لیے میں نے اس کو ساٹے کر لیا تھا زیادہ میں نے کھک نہیں گیا تھا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چھٹ پٹ بنا لیے تو بہت فائدہ ہوتا ہے میں تو یہ ہ گوپی کو میں اس میں کس طرح سے یوز کرتی ہوں کہ ہلکے سے دو چمچ اوائل میں ہلکا سا دو منٹ کے لیے سیک لگاتی ہوں گوپی کو اور یہ گرین والا جو موٹا والا پارٹ ہوتا ہے اس کو سپرنگ انین کا سوری دو منٹ کی سیک اوائل میں لگا کے ڈائریک میں اس کو چاول کے ساتھ چاول انڈے اور بلیک پیپر وائٹ پیپر کے ساتھ میں ٹاوس کر لوں گی چاول کے ساتھ جب میں سرونگ کرنی ہو دینا اس ٹیم میں توے پر فائی کرتی ہوں یہ دیکھیں جی صرف دو منٹ کی میں نے سیک لگائی ہے اس طرح سے کرنے سے نا ایک تو گوپی کا بارک گرنچ جو ہوتا ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا اور کلر بھی ماشاء بہت پیارا آتا ہے جیسے آپ کو دکھ رہا ہے ورنہ تو بچے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنی پلیٹ میں نا سبزیوں کا ایک بزار لگا دیتے ہیں سائیڈ پر جس میں سپیشلی گوپی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری سائیڈ میں پڑی ہوتی ہے تو میرے بچے گوپی اور گاجر کو بلکل بارک بارک جو سٹریپس ہوتی جو سب چیزیں ہم شروع میں ڈال دیتے ہیں گوپی گاجر شملا میں وہ سوگی سوگی ہو جاتا ہے وہ اتنا مزہ بھی نہیں دیتا کلر میں اور ذائقے میں جس طرح سے آپ کو بارک بارک سا کرنچ جس کا موہ میں آئے گا فلیور گوپی کا کیونکہ گوپی جو نا بڑی نازک سی سبزی ہوئے چائنیس میں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو لاس میں میں اس میں اٹھ کی ہے سپرنگ انین کا گرین والا پارٹ اور سویا ساس اور وائٹ پیپر وائٹ پیپر سے چیزیں زیادہ بلیک کی طرف نہیں جاتی آئی ہوب کہ میں آپ کو صحیح سے سمجھا پا رہی ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہو آپ کے مطلب سمپل سا طریقہ ہے گوپی کو آپ ایٹ کرتے ہو ویجی ٹیبلز کو ایک تو اس کو آپ بارک کٹ کرو بچوں کے لیے تاکہ بچے جو ایزی لی ہوکے کھا سکیں دیکھیں کتنی پیاری ماشلہ ماشلہ شاندار اس کا کلر لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنی کرنچی ہائی گی نہیں گوپی ویجی ٹیبلز کو بتا سکوں کہ اس کا بارک کٹیں اس کا کلر اور کرنچ پر آنا چاہیے چاہیے چینیز میں کیونکہ چینیز جو کھلتا ہے وہ کلر کی وجہ سے اس نے کرنچ کی وجہ سے اچھا لگتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے نا پراؤن منچورین جو ہوتا ہے نا وہ پراؤن کے ساتھ اور گارلک فرائی رس پر میرے بچوں کو اس کا فلیور دونوں کا فلیور اچھا نہیں لگتا تو بس مجھے یہی والا بنانا پڑتا ہے جب ہم ریسٹوران جاتے ہیں تو میں لازمی اپنے لئے وہی منگواتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ماشلہ ماشلہ میرا شاندار سی ریسیبی میں نے آج آپ سے جو شیئر کری ہے ریسیبی اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں پلیز لائک ضرور کیا کریں اور کمیٹس بھی ضرور کیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی کمیٹس میں پڑتی ہوں تو بس ابھی جانا کہیں نہیں کیونکہ ابھی تو سپیشل سیکرٹ شیئر ہونے والا ہے آپ سے بغیر ڈی فریزر زیب بیک بلاغ میں رکھے ہوئے ہم کٹی ہوئی بارک سبزیوں کا کرنچ اور کلر کیسے برکرا رکھیں اپنے پروپر چائنیز میں اور ایزی طریقے سے بنانے کے لئے دی فریزر میں رکھیں گے اتنا باری کٹا ہوا گو بھی تو سوگی سوگی ہو جائے گا منز کے نرم پڑ جائے گا کلر کے حوالے سے بھی کرنچ کے حوالے سے بھی ایل ایک ایسی چیز ہے جو میں نے آپ سے اپنے پچھلے ولوگ میں شیئر کیا ہے مرچوں کے اندر جو میں نے پیسٹ بنایا تھا درگلسن کا پیسٹ اس کو صحیح پر رکھنے کے لئے بیسٹ ہے اور اوائل کے استعمال میں کروں گی یہاں اور میں فریزر میں نہیں رکھوں گی میں فریج میں رکھوں گی نیچے والا جو پارٹ ہوتا ہے ٹیشو میں کر کر گی اپنے پہلے اوائل میں سبزی ڈالنی ہے پھر ایک چائے کا چمچ ڈالنی ہے پکانا نہیں ہے آپ نے پروپر صرف ایک منٹ کے لئے سیکھ لگانی ہے تیز آنچ پر گوبی شمرا میرج اور گاجر کو میں نے سیم یہی میتھڈ کیا ہے اور ٹیشو میں اگر زیادہ کونٹیٹی ہے تو پہلے آپ اس کو شیلف پہ پھیلا لیں کسی اکبار پر اچھے سے وہ ڈرائے ہو جائے پنکھے میں مطلب سوری ٹھنڈی ہو جائے کیونکہ زیادہ ہے تو پھر اس کو آپ ڈبے میں ٹیشو کے اندر کر کے باکس میں سٹور کر لیں میری زبان اتنی زارہ لڑکھڑاتی ہے مجھے لگتا ہے کلپس کم نہ پڑ جائیں اور میری پاتھ ادھوری نہ رہ جائے بات ہو جاتی ہے کلپ اوڑی ہے یہ تو سب میرے ساتھ ابھی لگا رہے گا شروع شروع میں انشاءاللہ میں کرنا پروپر سیکھ لوں گی آپ لوگ بس اپی شیٹ کیا کریں میری ویڈیوز کو ٹائم نکال کر دیکھ لیا کریں اوائل کا استعمال میں کہتی ہوں اتنا بہترین ہے نا ویجز کو بھی پروپر رکھنے کیلئے بھی پہلے کے دور میں یہی سب ہوتا تھا کیونکہ میری دادی سے میں نے یہ سیکھا ہے سب کے تیل کے ذریعہ آپ کے اس طرح سے چیزوں کو سٹور کر سکتے ہو پہلے کے دور میں ترناب کی سیکھیں فریش وغیرہ ہوتے تھے پہلے بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا وہ اور جناب پھر میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گی تو بس پھر میں نے بنا لی تھی چائے مزے دار تھی اور یہ جمعہ کا شان کی کلپ ہیں کیونکہ کل میں خاصی تھک گئی تھی اور پھر میں نے جو ہے نا آج گیاری شریفی نیاز بھی تھی جمعہ کی شام کو تو کاری صاحب آگئے تھے نیاز دینے کیلئے اور یہاں مزیدار سے چائے بن رہی ہے پلیز آپ لوگ ضرور نہ ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے اور میں نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ اس گو بھی کو آپ یوز کیسے کریں گے چائنیز میں ٹھیک ہے نا دونوں طریقے میں نے آپ سے شیئر کیا اور یہ کٹا ہوا گو بھی ایک ہفتے سے جو میری فریز میں تھا جو میں یوز بھی کر رہی تھی اس کی حالت آپ کے سامنے ہے یہ کالا کالا ہو گیا اور اگر ہم اس کو زی بیک بلاغ میں کر کے باریک کٹ کر کے ڈیپ فریزر کرتے ہیں تو اگر ہم ڈیپ فریزر سے نکالتے ہیں چوبیس گھنٹے میں تو برف کا پانی بھڑا ہوا بلکل مطلب چائنیز بنانے کے قابل نہیں رہ گا جیسے کرنچی ایک جو فلیور ہمیں چائنیز میں اور کلر چاہیے یہ دیکھیں کتنا پرانا اور بلیک بلیکی ایک ہفتے کی حالت ہی فریز میں رکھنے کے بعد میں یہ رکھا تھا اسپیشلی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہوتا ہے تو یہ بڑا بہترین ٹیپ ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کی ہے بس یہ آپ تو پھر آگے تھے ساتھ میں ہمارے کاریس ساتھ کیونکہ اثر مقرب کے درمیان ہمیں نیاز دلوانی تھی گیارہ تاریخ کے جو نیاز ہوتی ہے اور مقرب اس کے بعد پھر میں نے سب کو کھیر صرف کی تو بس اگر آج کی یہ میری چھوٹی سی روٹین دو دن کی جو میری روٹین آپ سے شیئر کی ہے تو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے میری روٹین اور پکنگ اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور پلیز میری اممہ کے بھی بہت ساری دعا کیجئے گا کہ وہ جلدی ریکوور ہو جائے ان کی جو چوٹ ہے اور اسی پی آئیسی دعا کے ساتھ میں ولوگ پر آئینڈ کروں گی کہ دوسروں کو آسانیہ دیجئے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائیں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ